جب تیزی سے چلتے ہوئے گاڑی میں آپ اچھانک ہینڈ بریک لگائیں گے تو کیا ہوگا پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر گاڑی تیزی سے جا رہی ہے تو ایٹ مینز کہ ایٹ میل ہے مومنٹم پی ایس ایکول ٹو ایم وی جو کہ اس کی ویلوسٹی پر ڈیپینڈ کرے گا اور جتنی اس کی ویلوسٹی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا مومنٹم بھی زیادہ ہوگا مومنٹم کی وجہ سے اس کی ایک انرشیا بھی ہوگی ریئر بریک یا پھر پارکنگ بریک یا پھر ہینڈ بریک لگا لینے سے ہمارا پچھلا جو ٹائر ہے یہ لوک ہو جاتا ہے مکمل اگر اپنے فرنٹ بریکس نہیں لگائے تو یہ گاڑی سلائیڈ کرتے ہوئے آگے جائے گی اپنی انرشیا کی وجہ سے ریئر ویل سلائیڈ ہوگا کیوں؟ یہ گاڑی ریپیڈ موشن میتیز کا ایک مومنٹم تھا یہ نہیں چاہے گا کہ اچھانک رکھ جائے اتنا زیادہ مومنٹم ختم کرنے کے لیے آپ کو وقت درکار ہوتا ہے اس مومنٹم کو آپ نے استعمال کرنا ہے مومنٹم کن نوٹ بی جسٹ ڈسٹرویڈ اس کو ہم نے کسی بھی اور جگہ پر کسی کام میں لگانا ہے جیسے کہ آپ نے لاف کنزرویشن آف انرجی پڑھا ہے لاف کنزرویشن آف انرجی کے مطابق آپ انرجی کو اچھانک ختم نہیں کر سکتے آپ اس کو کہی اور لگائیں گے جب آپ بریکس لگاتے ہیں تو آہستہ آہستہ گاڑی رکتی ہے تو گاڑی کی جو کائنیٹک انرجی ہے وہ کہاں پڑ جاتی ہے جب آپ بریکس لگاتے ہیں تو بریک شو اور گاڑی کے ویل کے درمیان ایک فریکشن ہوتا ہے تو آپ کی گاڑی کی جو کائنیٹک انرجی ہے وہ اس فریکشن کو اوور کم کرنے میں استعمال ہو جاتی ہے اب یہاں پر چونکہ بریک اچھانک لگ گیا ہے گاڑی کے ریئر ویلز لوک ہو گئے ہیں تو انرجی پوری کی پوری کنورٹ نہیں ہوئی سو دہ انرجی مست بھی یوز وہ کہاں پر یوز ہوگی وہ جو انرجی یا مومنٹم ہے وہ ان ریئر ویلز کو سلائیڈ کرتی ہے ان دیریکشن آف دی موشن آف دی کار اگر کار کے فرنٹ ویلز پر جو بریک ہے وہ بھی اپلائی نہیں ہوئے ہو اگر ہم فرنٹ ویلز پر جو بریک ہے وہ بھی اپلائی کریں یہ ویلز پیوٹ رول ادا کرتے ہیں یہ بلکل سٹیٹک ہو جاتے ہیں یہاں پر اور پیچھے سے گاڑی سوینگ ہو جاتی ہے جو انرشیا ہے اس کی وجہ سے یہ گاڑی نہیں رکنا چاہتی بیک سائیڈ سے یہ گاڑی سوینگ ہو جائے گی اگر گاڑی بہت زیادہ تیز ہوگی اور اگر گاڑی کی سپیڈ کم ہوگی تو نائنٹی ڈیگریز تک تو یہ گاڑی روٹیٹ ہو جائے گی سوینگ ہو جائے گی ایک دفعہ پر بتا دوں کہ جب آپ پارکنگ بریک اپلائی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ فرنٹ ویلز کا جو بریک ہے وہ بھی اپلائی کرتے ہیں فرنٹ ویل آپ کے پیوٹ کی طرح کردار ادا کرتا ہے اور ریئر ویلز یعنی پچھلے جو ویلز ہیں اور گاڑی کا جو پچھلا حصہ ہے سلائیڈ کرتے ہوئے سوینگ ہو جاتا ہے اور ون ایٹی ڈیگریز سے روٹیٹ کر جاتا ہے یہ ایک سٹنٹ بھی ہے جو کہ مختلف ڈرائیورز ایڈوینچرز میں یوز کرتے ہیں اسے کبھی کبار فش ٹیل سٹنٹ کہتے ہیں اور کبھی کبار ون ایٹی ڈیگریز ٹرن بھی کہا جاتا ہے موسیقی